تو یہ اب جیسے آپ کو انو تیل سے نسے کراتے ہیں اس کے کیا کیا بینیفیٹ ہیں اور کیسے وہ کام کرتا ہے کیا کیسے ریسیچ ہوتی ہے جب آپ سنیں گے تھوڑی دیر اور بلیک فنگس کے اوپر کیسے وہ کام کرتا ہے نیتو لوگ بلیک فنگس وائٹ فنگس میں اس سمجھ بولا تھا لوگ کہتے تھے یہ کوئی بھی بیماری ہو بابا آکے بول دیتا ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے ارے ہوتا ہے تو ہی تو بولتا ہوں نا ایسے تھوڑی بولتا ہوں سوامی جی ہم بات کریں گے انو تیل کے بارے میں اور انو تیل کا استعمال جب ہم نے کیا تھا بلیک فنگس کے ٹائم پہ کرونا کے ترند بعد ایک بلکل دوسری چھوٹی سی مہماری کے طور پہ بلیک فنگس جسے میک اور مائکوسس کہتے ہیں وہ سمجھ پھیل گیا تھا اور چونکہ سب لوگوں نے کورونا کے ٹائم پہ ہائی اماؤنٹ آف اسٹروائٹس لیے تھے اس کی وجہ سے ان کی باڈی زیادہ سسیپٹیبل ہو گئی تھی انفیکشن کے لیے اور وہ بیماری سمجھ پھیل گئی تھی تو انو تیل کا ہم نے وہاں استعمال کی انو تیل کیسے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے اس فنگس کو کنٹرول کر سکتا ہے اس کے لیے ہماری مائکروبائلجی کی ٹیم نے ڈاکٹر سواتی حلدر کی نیترات میں کام کیا تھا سوامی جی اور آج میں اس کے بارے ہم بتاؤں گا تو انو تیل ایک پانچ ہزار سال پرانا آئیر ویڈک نیزل ڈروپ فرمولیشن ہے سوامی جی پانچ ہزار سال پہلے دس ہزار سال پہلے ہماری نشیوں نے ان کی صود کر لیے تھے اور یہ سوامی جی چرک سہیتا میں اس کا اچھے سے برنن ہے اور ایک آٹھ یا دس لائن کی لمبے سلوک میں اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور اسے بنایا کیسے جاتا ہے اس کا چونکہ یہ نس ہے اسے ناک میں ڈالتے ہیں اور جو کلاسیکل اس کا یوزہ سوامی جی وہ انٹی انکلیمیٹری ہے اور یہ بھی بتاتا ہے جو تردوش ہیں ان کا سنترن بھی یہی تیل کرتا ہے ہم نے یہ بھی پایا کہ اس کا استعمال فیشل پیرلیسس مائگرین ہمی کارنیا اور کرونک کورائزا کورائزا سوامی جی جو آج کل ہوا میں بہت سارے پراک کرن آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناک میں انفلیمیشن آتا ہے سوزن آ جاتی ہے ہیفی بر آ جاتا ہے اس کو سوامی جی کورائزا کہتے ہیں اس میں بھی یہ اچھا پروحاب دکھاتا ہے اور ہماری ٹیم آج کل اس پر کام بھی کر رہی ہے جو آج کل سوامی جی ایک خرپتوار ہے کونگریز گراس جس کے بہت سارے پارٹیکل ہوا میں آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ایلرڈی ہو جاتی ہے اس ایلرڈی کے اوپر بھی ہم اس کا پریوک کر رہے ہیں تو یہ جو تیل ہے سوامی جی اس میں چھبیس جڑی بوٹیاں ہیں جن کو سمان بھاغ میں ملا کے تل کے تیل میں ملا کے پکایا جاتا ہے اور انو تیل کی سن رچنا ہو جاتی ہے اس کے بعد چھوٹا سا انٹرکشن سوامی جی ہم دیں گے بلیک فنگس کے بارے میں اس کے بارے میں ہماری جاگرکتہ کوویڈ نائنٹین کے ٹائم پہ ہی ہوئی حالانکہ یہ بیماری بہت قرآنی ہے اور یہ جو فنگس ہے وہ لگوہ ہر ایک گھر میں پایا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں جو گھر کے اندر پنکے گھوم رہے ہوتے ہیں سوامی جی پنکھوں کے بلیٹ پہ کالی رنگ کی دھول سی جم جاتی ہے وہ ایک چلی اسی فنگس کے پارٹیکل ہے تو یہ ایک نورمل فنگس ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے پر یہ اپرچنسٹک ہے یہ موقع پرست فنگس ہے جب اسے موقع مل جاتا ہے تو یہ شریر کے اندر جا کے بہت کچھ ایسا کر دیتا ہے جس پہ کابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جن کی ایمیونیٹی لو ہو ایسے لوگ جنہوں نے ہائی امانٹ آف اسٹیروائٹس لیے ہو وہ اس کے شکار جلدی بنتے ہیں اور ایک لیمٹ تک تو یہ کنٹرول ہو جاتا ہے پر جیسے ہی یہ ناک سے اوپر جا کے آنکھ پہ یا پھر برین تک پہنچاتا ہے پھر اسے سمالنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے سوامجی بہت سارے کیس ہوئے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں تک نکالنی پڑی یا ان کو برین سرجری کرنی پڑی ان کی جان بچانی کے لیے صرف اس بلیک فنگس کی وجہ سے اس کو سائنٹفک لینگویج میں میکورالز کہتے ہیں اور اس بیماری کو میکور مائیکوسیس کہتے ہیں تو سوامجی پھر ہم نے دیکھا کہ اگر یہ جو میکور ہے اس پہ گھر ہمیں کام کرنا ہو تو پہلے اس فنگس کو گروہ کرتے ہیں تو سوامجی ہم نے پھر بہت ساری لیپ سے امریکہ کی دو تین لیپ سے انڈیا کی ایک اور لیپ سے ہم نے یہ فنگس اپنیاں سورس کیا اور اپنیاں گروہ کرنا شروع کیا ہم لوگ بیماریاں کھریدتے ہیں بیماریوں کو اور بیماریوں کی جو سیلس ہیں ان کو کھریدتے ہیں ریکہ ایک بیماری ہم کو دس دس بیس بیس پساس پساس زار روپے ایک ایک لاکھ روپے میں ملتی ہے سوامجی کچھ تو بیس بیس لاکھ میں بھی جاتے ہیں کچھ بیس لاکھ میں بھی ملتی ہے بیماری پھر ہمارے ہاں ایک لیپ ہے اس میں اس بیماری کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ان ٹیسوز کو ٹیسو کلچر لیپ ہے جیسے باہر پیڑ پودھوں کی ٹیشو کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پورا جن کی وشیش روچی اور سائنٹیفیک وائگراؤنڈ اور جو اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ پتندری ریسرچ سینٹر میں ویجیٹ کا بھی کیونکہ ہر سمیں ویجیٹرز گھسے رہیں گے تو ریسرچ کیسے کریں گے اس لئے لیمیٹیڈ لوگوں کو اس میں عنومتی رہتی ہے ویجیٹرز کو تو وہاں پر پھر یہ اس کو بیماری کو گروہ کر کے پھر اس کے اوپر کیسے کام کیا بہت سمجی پھر ہم نے اس بلیک فنگس کو لیا اس کو اپنے ساتھ اپنی لیم میں گروہ کیا اور یہ دکھانے کا پریاس کیا کہ یہ جو انو تیل ہے یہ اس پر کام کیسے کرے گا اور ہم کس لیبل پر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے پہلے سمجی جیسے ہم ہر وار کرتے ہیں ہم نے کیمیکل اینالیسز کیا اور یہ دکھایا کہ اس کے اندر کیا 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 کمپوننٹس ہیں اور جو چھبیس حرب کی بات کر رہے ہیں کیا ان کے کمپاؤنڈ ہم اس میں ڈیٹیک کر پا رہے ہیں اور کر پا رہے ہیں تو کتنے کر پا رہے ہیں تو ایچ پیل سی میں ہم نے دیکھا اس کے اندر کل آٹھ بڑے بڑے کمپاؤنڈ پائے گئے جو ہر ایک بیچ میں پریزنٹ تھے اور چونکہ یہ تیل کے اندر بیجڈ ہے جو کیس کے اندر تل کا تیل ہے سوامی جی تو ہم نے دیکھا جو تیل کے فیٹی ایسٹس ہیں ان فیٹی ایسٹس کو بھی ہم نے اپنے اس سیمپلز میں پایا آپ سب کو اپنے سکرین پر کچھ یہ پیک دیکھ رہی ہوں گی بنے ہوئے سب اس سکرین پر ایک ساتھ کر دیا تو یہ جو پیک جو بڑی بڑی مینار ہیں یہ ایکچولی ایک ایک فیٹی ایسٹ ہے جو اس کے اندر پایا گیا تو ہم نے پہلے اس کا قوالٹی ویلیڈیشن اپنے ہاں انہاؤس کیا تاکہ ہم صحیح داریکشن میں ہیں وہ دیکھا اور پایا کی ایکزیکلی بیچ 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 ویریشن ہمارے پاس نہیں تھے اور جو کمپاؤنڈ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بلکل وہ اس کے اندر پایا گیا پھر ہم نے کچھ اپنے مائکرو بیالجیکل ایکسپرمنٹ شروع کیے تو ابھی جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہ ایک ایکچولی بہت کمپلاکس سلائیڈ ہے پر میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جو نیچے گول گول گھیرے بنے ہوئے ہیں یہ ایکچولی پلیٹس ہیں جن میں فنگس گروہ ہو رہا ہے تو جو تیسری میں ایک منٹ کر سر لیتا ہوں آپ کو یہ جو پوائنٹر دکھائی دے رہا ہے یہ فنگس گروہ ہو رہا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سفید رنگے کلاوٹ سے سے جو بنے ہوئے یہ فنگس گروہ ہو رہا ہے یہ 24 گھنٹے میں اور یہ 48 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں پورے پلیٹ کو بھر لیتا ہے جب ہم نے اس کو ٹریٹ کیا انو تیلا سے تو 24 گھنٹے کے ٹریٹمنٹ میں یہ بلکل گروہ ہو ہی نہیں پایا اس کی جو گروہ تھی اس کا جو بکاس تھا اس کے بائیو ماس کا جو گروہ تھا وہ انو تیلا نے 24 گھنٹے کے اندر اس میں بند کر دیا 24 گھنٹے میں اثر 24 گھنٹے تک بھی اثر رہتا اور 24 گھنٹے میں اثر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب ہم نے الیپیتھک کی جو دبا اس دوران بہت چل رہی تھی اس کا سوام جی بلیک بھی بہت ہوا تھا ایم فو ٹریسن بھی کتنے روپے کی مل دی تھی وہ اس کی کیمت تو سوام جی سو روپے ہے اور وہ سچ پوچھئے بیس بیس ہجار روپے تک کی بھی کی ہے بیس بیس ہجار روپے میں بلیک مارکٹ کرنے والوں نے بیچاو اس کو اور یہ بھی جو انو تیل ہیں ہم دیتے ہیں پچیس روپے کا تیس روپے کا جو بھی ہے پچیس کا سوام جی اور اس کو بھی آئیر وید کی کمپنیاں پچیتر سو سو روپے کا بیچ رہی ہے ان کے بنانے کے طور اور طریقے اور کوئی سینڈی بیگ ریس آس اور بیک گراؤنڈ ان کا نہیں پتہ نہیں کیا کیا ٹھوک کر کیا ایسی گھوٹ گھاٹ کرے دے 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 وہی سوام جی پھر میں دیکھا ایم فو تیریسن بی کو بھی ساسا چلایا ایم فو تیریسن بی نے بھی اس فنگس کو مارا پر اس کی جو مارنے کی سپیٹ تھی اور جو ایفی کیسی تھی وہ انو تیل کے مقابلے کم تھی کیا بات پر سوام جی اچھی بات یہ تھی کہ یہ جب ایم فو تیریسن بی ہم نے ڈالا تو اس کے ایرٹالیس گھنٹے بعد فنگس دوبارہ گروہ ہونا شروع ہو گیا ہاں اس سے گروہ ہو رہا تھا اور اس میں اس میں سوام جی وہ گروہ نہیں ہوا تو وہ جو ریپیٹیٹیو پلاننگ تھی وہ بہت اچھی تھی کہ جب ہم اس کو جو کلنیکل پلان آپ نے دیا تھا سوام جی کہ روز دن میں ایک بار انو تیل ڈالنا ہے تو ہر چوبیس گھنٹے میں اس ٹریٹمنٹ کی ریویجن ہو رہا تھا اس کو دوبارہ دوبارہ دے رہا تھا ہم نے اسی کو لیب میں کانپی کرنے کا پریاس کیا اور ان پلیٹس کو جس میں فنگس گروہ ہو رہے تھے ہر چوبیس گھنٹے میں ٹریٹمنٹ دیا اور ایسے کرنے سے فنگس کی گروہ بلکل ختم ہو گئی تھی جبکہ ایم فو تیریسن بھی وہ کام نہیں کر پایا تھا چوبیس گھنٹے کے ریپیٹ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی اب اس میں سوام جی ایک بات یہ تھی کہ لوگ پھر جو ہم اس کے سائنٹیفک ریسرچ کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایفیکٹ ہے یہ دوائیوں کی بجے سے ہے یا تیل کی بجے سے ہے کیونکہ ہم اس میں تیل ڈال رہے ہیں اس کا جو بیس ہے وہ تل کا تیل ہے تو اس کے لیے ہم نے کنٹرول ایکسپریمنٹ کیا جہا ہم نے تل کا تیل ڈالا کھالی جس میں یہ باقی چھبیس اور چوبیس اوشدیاں نہیں تھیں تو تل کے تیل نے سوام جی اکیلے وہ ایفیکٹ نہیں دکھایا تو وہ جو ایفیکٹ تھا جو ہم نے انو تیل میں دیکھا ہے وہ اس میں موجود اوشدیوں کی بجے سے ہے تیل کی بجے سے نہیں تھا جو تیل بنانے کی تو طریقے نے تیل کے اندر چھبیس جڑی بیوٹیوں کو اوبالا ان ساری اوشدیوں کا سار ایسٹریکٹ ان کے جو ایکٹیو کمپاؤنڈز ہیں ان کے فائٹو کمیکلز ہیں ان کے جو راستانیک سن رچنا ہے سن گھٹنا ہے وہ پوری تیل میں آ جاتی ہے تو یہ تیل ایسے نہیں کہ آپ کو کچھ بھی لپیٹ دیتے ہیں کچھ بھی لگا دیتے ہیں اس کا پورا ایک سینٹیفک فارمولیشن ہے اور اس کا سینٹیفک پورا میکنیجم ہے کام کرنے کا سوام جی اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ یہ پلیٹ کے لیبل پہ جہاں ہم بڑے سکیل پہ دیکھ رہے ہیں کہ فنگس کس حالت میں ہیں اس کے بعد سوام جی ہم نے اس میں بہت ہی ریفائنڈ ایکسپریمنٹ کیے اور ہم نے کیا سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپی تو سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپی میں آپ بہت ہی مائنیوٹ لیبل پہ فنگس کو دیکھ پاتے ہو ہم مائکرو میٹر میں جا کے دس مائکرو میٹر دس مائکرون کے لیبل پہ فنگس کو دیکھ پاتے ہیں تو آپ کو اسکین پہ ایمیز دکھائی دے رہے ہیں یہ سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپی کے ایمیز ہیں جو ہماری پدارتہ میں جو ہماری لیب ہے دکٹر رام گوبتہ کے ٹیم میں وہاں پہ جا کے ہم نے یہ ایکسپریمنٹ کیے اور یہ دیکھا کہ اسکیننگ الیکٹرون میکروسکوپی میں جو فنگس ہے اسکا سٹکچر بلکل ساف ایک ملتا گچھے کی طرح دکھائی دے رہا تھا جب اس میں ایمیز دل ڈالا تو وہ سٹکچر بلکل دی فرائگمنٹ ہو گیا سوامی جی وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دینے لگا اور پھر ہم نے اس کے ٹائم ڈیپینڈنٹ طریقے بھی دیکھے جب کم دیرے کلیر ٹریٹ کیا تو کم ٹوٹ رہا تھا جہادہ درک لیا تو زیادہ ٹوٹ رہا تھا تو یہ ایک بہت بڑی بات ٹائم ڈوڈ ٹائم ڈوڈ ڈیپینڈنٹ طریقے سے اب دو شبتہ جوڑ دو ٹائم ڈیپینڈنٹ طریقے سے اور ڈوڈ ڈیپینڈنٹ طریقے سے ہم نے پایا کہ یہ جو چینجز تھے فنگس کے ٹیلس پہ جو فنگس کا نیچے کا بیس ہوتا ہے جہاں سے فنگس گرونا شروع ہوتا ہے وہاں پہ یہ انو تیل نے اس کو ٹائم ڈیپینڈنٹ اور ڈوڈ ڈیپینڈنٹ طریقے سے ختم کیا جبکہ ایم فٹریسن بھی اپنے کلنیکل ایفکیسیز ڈوڈ پہ اتنا ایفیکٹ نہیں دکھائی پا رہا تھا آپ کو یہ اپنی سکرین پہ دکھ رہے ہیں اس کے بعد سوام شیف نے یہ دیکھا کہ اگر دو چیز ہیں ایک تو یہ کہ بیماری کسی کے پاس آلیڈی ہے جب فنگس گرو ہو رہا ہے اس پہ اگر ہم انو تیل کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو فنگس کا فیزیولز کیسا ہے پر کچھ ایسی ایک سچیویشن جہاں پہ انفیکشن ہونے والا ہے جن کے ناک میں فنگس کے سپور گئی ہیں اس کیس میں اگر ہم انو تیل دیتے ہیں تو کیا ہم اس پور کے گروت کو افیکٹ کر سکتے ہیں نہیں تو اس کے لئے ہم نے دیکھا سوام جی اگر ہم اس پور لیتے ہیں اور اس پور کا جو جرمینیشن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو نورمل اس پور کا جرمینیشن بھی انو تیل سوام جی کم کرتا ہے تو ایسے لوگ جن کو انفیکشن نہیں ہیں وہ بھی انو تیل کم ہو گیا اور جو ایک اور بڑی بات سوام جی کہ جو ایسا ایفیکٹ آرہا انو تیل کا وہ کس بجے سے آرہا کیوں ایسا کچھ ہم کر پا رہے ہیں جو ایفیکٹ مائی بیالجی کا لیو پتی رہا سپور جرمینیشن کے لیو پتی رہا تو سوام جی اس میں بڑی بناتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے جیسے ہم نے فنگس کو انو تیل دیا اس کے ارگس ٹرول لیو میں کمی آنی شروع ہو گئی تو انو تیل نے اس دیوار میں سو انٹے بہار نکالنی شروع کر دی اور دیوار پورس ہو گئی اور اس کی بجے سے دیوار ٹوٹ گئی اور فنگس ہو گیا اور فائنل دیکھا کہ یہ فائنڈنگ ایک سٹرکچر چینجز محانی شروع ہو گئی تو یہ جو جو جیسے شروع کرتے ہیں سٹرکچر پر جاتے ہیں اور یہ دکھا پاتے ہیں کہ جو پورا تھیلس ہے وہ چلا جاتا سپور جرمیلیشن بھی چلا جاتا ہے جتنے بھی انفیکٹیو ڈیزیز جس پہ کام کیے تھے ہم نے دیکھا کہ تین الف کا رسپونس بھی انو تھیل نے موڈیلیٹ کیا تو نہ ہی صرف یہ فنگس کو گروت ہونے سے روکتا ہے اس کے جرمیلیشن کو روکتا ہے اس کے ساتھ ہماری جو خود کی سل سے ان کو اس فنگس لندی کی تاقب بڑھاتا سوامجی رسپونس بہت اچھا تھا اور یہ فائنڈنگ ہم نے آلیڈی پبلش کی ہے جرنل اپلائی میکرو بیالجیم سوامجی پبلش ہے اور ایسے کام کے لئے پہلا پبلش کیا سوامجی آپ کے آشیر بات سے اور چار شکر میں ہم یہ تک پہنچی ہیں اور آج تصور کام کر رہے یہ اس کو پرکاشت کرنے میں ہمیں کتنا مہینے لگ گئے 11 مہینے لگ گئے لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو فنگس کی اوپر تو خیالی الوپیتی کی دوائیں کام کرتی تیل کیسے کام کر سکتا تو لوگوں کو کو اپنی بات کو سینٹیفک لی منوانے کے لیے جو بھی ان کے کواری جوتی ہیں بار بار اس کو ہمیں پوش کرنا پڑتا تھا تب جا کر گیار مہینے لگ گئے تب تک تو کرونا ہی ختم ہو گیا ہم نے کہا تم دالو تمہاری پھنک ہو جائے گی ریسرچ باد میں آتا رہے گا یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے اتنا بڑا کاری ہو رہا ہے اور آپ کو روز ایک ایک ریسرچ کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر انرراغ وارشنے جی بتاتے رہیں گے ان کا بھی بہت آوی ناند آج اب انت میں جو ڈائریک ریجسٹریشن کے لئے آنا چاہتے ہیں ڈائریک ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا بس 8954 890 210 پر بات کر کے اور اپنا کیونکہ کئی بار ایسا نہ ہو کہ جگہ نہ ہو اور آپ آ کے کھڑے ہو جائیں ابھی تو ہے جگہ ابھی جگہ ہے اس لئے آپ آسکتے phone کر کے تو ایسے